بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین آج یہ بڑا امتحان تھا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی اور حسم معبول انہوں نے وہی کیا جس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس میٹنگ میں کیا ہوا اس کی تفصیل میں بات کرتے ہیں لیکن بظاہر اب لگ رہا ہے کہ جنرل ندیم انجم اور جنرل آسم منیر کے درمیان جو چپکلش ہے جس کے ثبوت اب نظر آ رہے ہیں وہ بھی ایک معاملہ خطرناک ہے سبل وار کی طرح معاملہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل خبریں ہیں فلسطین اسرائیل اور لبنان کے متعلق وہ میں پوری تفصیل سے آپ کے سامنے ایک لیدہ سے وی لاؤ گر رکھنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں میں کور نہیں کر سکتا تو کیونکہ معاملہ وہ بھی بڑا سنگین ہے اور اس پر بہت ساری معلومات جو ہیں وہ اسرائیل سے متعلق ہے لبنان سے متعلق ہے مسجد اقصہ سے متعلق ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے بعد جو میری ویڈیو ہوگی وہ اس سے ہوگی تفصیل اس میں مکمل ابھی پاکستان کی صورتحال دیکھیں تین دن پہلے شہباز شریف کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی پھر جنرل ندیم اختر سے انجم سے ملاقات ہوئی اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی یہ جو ہے وہی قومی سلامتی کی میٹنگ اس کے بعد اب شہباز شریف اتنا سمجھدار نہیں ہو سکتا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاپ سے بھی ملاقات کرے ان سے بھی کرو پھر سلامتی کونسل کی میٹنگ سلامتی نیشنل سیکیورٹی کی اس میٹنگ میں اصل میں معاملہ یہ یہ پورے پاکستان کو پیغام بھیجوانا چاہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی پوزیشن کی وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکتے یہ وہی واردات ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے حالانکہ سیکیورٹی کے حالات بلکل ٹھیک ٹاک ہے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں ہمیں عدالت کہہ رہی ہے جی اکیس ارب روپی آپ دیں کہاں سے ہم دیں اور مزے کی بات ہے اسی سانس میں لائرز کمپلیکس تقریب میں وقلا کے لیے پانچ منٹ کے اندر انہوں نے وقلا کی امارت بنانے کے لیے ایک ارب اسی کروڑ دیے دیا بلہ پیسے بہت ہے نیت میں فطور ہے اسی طرح سیکیورٹی کا کوئی معاملہ ایسا خراب نہیں ہے یہ آزاد کشمیر کی حکومت کو تحریک انصاف کی گرانے کی جو واردات کر رہے ہیں وہاں سے سیکیورٹی کس طرح خراب کریں گے کہ ہندوستان کا حملہ کروائیں گے ایک تو وہ گلگت بلدستان پر ادھر سے شروع ہوگا واردات اور یہ کروانے جا رہے ہیں خود لیکن آج جو دن بڑا اہم تھا جس میں انہوں نے آئین ریاست اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا عدلیہ کے ساتھ یہ کھڑے ہوگے چوروں ڈاکووں لٹیروں کے ساتھ میں نے کل بھی کیا صبح ایک ٹویٹ بھی کی کہ یہ سیکیورٹی دینے سے معذرت کریں گے کہ بہانہ یہی ہوگا کہ ملکی حالات بہتر نہیں ہیں اب اس میٹنگ میں ہوا کیا دیکھیں یہ میٹنگ عام طور پر غیر معمولی حالات میں بلاتے ہیں قومی معاملات میں آسیم منیر چیف آرمی سٹاف چیئرمنٹ چیف سٹاف سائر شمشاد صاحب چودہ مئی کو جو پنجاب میں ہے تو جواب تھا جی کہ قبائلی راکوں میں اس وقت کٹھے ہو رہے ہیں دہشت گھرد افغانستان کے بارڈر کی سائٹ پر بڑا مسئلہ ہے اور الیکشن کے لیے فضاء مناسب نہیں ہے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں آرٹیکل دو سو بتیس کے تحت جو ملک میں جنگ اور اندرونی لڑائی کا مسئلہ بنتا ہے جب تو قانون ہی نے اجازہ دیتا ہے کہ ایک سال کی امرجنسی لگا یہ وہ واردات کر کے ایک سال کی امرجنسی پچھلے سال جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی جس میں عمران خان نے بلوائی تھی جو حکومت ختم کرنے کے لیے بیرونی سازش پر تھی جس پر لوگوں نے بعد میں ڈیمارش کیا آج اسی جگہ پر یہ لوگ واردات کیونکہ چہرے بدلے فطور اور نیت وہی اب یہ چاہتے ہیں عوام آکے سڑکوں پر خود اپنا فیصلہ کریں یہ جو نظام چلا رہے ہیں کال ادم تنظیمیں گارنٹی دے رہی ہیں کہ ہم لوگ کسی قسم کی کوئی ریلی الیکشن میٹنگ لوگوں پر پولنگ بوٹ پر کوئی حملہ ہمارا کوئی ہے ہم اصل انداز نہیں ہوں گے آپ کروائیں یہ نہیں ماننے یہ صلاح کی جب بات کرنے جاتے ہیں وہاں ان سے لیڑ جاتے تھے تحریک کال ادم تنظیموں سے آج کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہمیں مارنے آرہے ہیں کیونکہ الیکشن کروائے ہیں یہ خود واردات پشاور سیول لائنز جیسی ایسے دس بارے اے پی ایس جیسے معاملات کروائیں گے تاکہ الیکشن نہ ہو خان کو نہیں آنے دینا پارلیمنٹ کے اندر دوزار اٹھارہ میں خود یہ الیکشن کمیشن کو لکھ کے دے رہے تھے کہ جی پاکستان کی افواج ازادانہ الیکشن کروانے میں آپ کی مدد کرے گی آج کی میٹنگ میں انہوں نے ایک سو سی ڈگری کا زاویہ بدل کے یہ معاملات سیول وار کی طرف جائیں گے میں آپ کو پوری تفسیر آپ کے رکھتا ہوں یہ انتخابات سے بھاگنا پارلیمنٹ میں پہلے انہوں نے جو قراردات پیش کی جس کی نہ قانونی نہ آئینی حصیت سپریم کورٹ کا فیصلہ یاد رکھے الیکشن کمیشن پاکستان نے تو کبھی نہ کبھی دیکھے پارلیمنٹ کے لیے نیشنل کمیشن آئین کا آرٹیکل 218 کے مطابق الیکشن کمیشن ایک خودمختار آزاد آئینی ادارہ ہے جو پارلیمنٹ کے انڈر نہیں آتا اور مزے کی آپ کو بات ہوں جسٹس اجاز الاسن جنہوں نے یہ فیصلہ کیا 11 اپریل کو الیکشن کمیشن سے رپورٹ انہوں نے لینی ہے کہ وہ ایک کے سرور پر آپ کو ملے یا نہیں ملے پھر اصل معاملہ شروع ہوگا دنیا میں ہر ریاست کے تین ستون پارلیمنٹ، عدلیہ اور فوج اور یہ تینوں مل کر امارت کو بناتے ہیں تاک اس کے اندر رہنے والی عوام جو ہے وہ ریاست کا ایک معاہدہ ہوتا ہے ٹیکس آپ دیتے ہیں حکومت قانون بناتی ہے ریاست عوام اس سے ٹیکس اور قوانین کے بدلے میں صحت، تعلیم، روزگار، تحفظ، انصاف یہ سب مانتے ہیں ایک معاہدہ ہے آپ کا عائن اور قانون اسے تحفظ دیتا ہے بنیادی حقوق کا تحفظ بھی اس میں پارلیمنٹ عائن کو توڑ کر اس معاہدے کو توڑے گی کیونکہ عائن کے تحت 90 دن میں الیکشن اسی معاہدے کا حصہ ہے تو پھر عدلیہ، ریاست اور عوام کے درمیان جو معاہدہ ہے اس پہ بھریکشن ہوگا دیکھیں تین ستونوں میں سے ایک ستون مارلیمنٹ وہ اس معاہدے کو توڑ چکی ہے اب ریاست کا دوسرا ستون جو ہے وہ عدلیہ ہے وہ اس معاہدے پر عمل درامت کا حکم دے رہی ہے اب آتا ہے تیسرا ستون اف واجے پاکستان انہوں نے اس معاہدے کو توڑنے والوں کا ساتھ دینا ہے تو پھر عوام ریاست کے ساتھ جو معاہدہ وہ توڑ دے گی اگر وہ اس طرف آتے ہیں تو بنیادی حقوق پورے کروائیں گے اس لئے بڑا امپورٹن ہے ریاست کے ساتھ جو معاہدے میں عوام پھر آزاد ہے اگر یہ عوام آزاد ہو تو پھر فوج امرجنسی لگائے گی ملک میں سیول وار لازمی ہے کیونکہ لوگ اب پیچھے نہیں اٹھیں گے ان کا بنیادی حقوق پامال ہو رہا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی یہ فوج بڑی گندگی مچا رہے ہیں یہ واقعات ملک توڑتے ہیں نارکی پھیلاتے ہیں نفرت پھیلاتے ہیں معیشت تباہ برباد ہوتی ہے اور پھر یہ جتنی مرضی تگڑی فوج بناتے رہیں انجام سوویت یونین کے لئے ٹوٹنا ہے یا پھر فوج کو اپنی پتلونے دوسرے ملک کے فوج کے سامنے اتار کر اپنی بندوقیں ان کی میوزئیم میں جمع کروانی پڑتی ہیں یہ تاریخ میں ہو چکا ہے بنگلہ دیش آپ کے سامنے اندازہ کریں جو قرارداد کر پارلیمنٹ میں پیش ہی نہ وزیر اعظم کے دستخط نہ وزیر خارجہ کے نہ وزیر خزانہ کے ان لوگوں کے دستخط ہی نہیں مخصوص کوٹے سے آئے ہوئے مخصوص اٹھائیس لوگ ان پر اسے دستخط ہیں اور اس پہ ان کو پتہ نین کا مقابلہ کس ہے عمر بندیال وہ دیہاتی آدمی ہے پینڈو آدمی ہے وہ بشک کولمبیہ سے معیشت میں قانون میں ٹیکس میں بزنس کا ماسٹر ہے لیکن دلیر اور شریف آدمی ہے وہ بالکل کوئی غلط کام اس کا باپ عمر اطاب بندیال کا ایک بیوروکریٹ لاہور میں جگہ گجر ٹیکس لیا کرتا تھا ریڈی والوں سے غریب لوگوں سے پھل فروٹ چین کر پیسے لیا تھا جب اس کا والد ڈپٹی کمیشنر تھا وہاں پر فتح بندیال تو پھل اٹھاتے ہوئے جگہ گجر کو دیکھا اس نے انہوں نے کہا یہ کون ہے بندہ انہوں نے کہا جگہ گجر بدماش ہے اگلے دن پولیس مقاملے میں جگہ گجر گلار کرپشن کا ایک الزام جسٹس عمر بندیال پہ ابھی تک نہیں آیا میں آپ کو فیصلے بتاؤں دس اپریال کو عمران خان کے خلاف تھا حکومت گئی ایک فیصلہ اس کے مخالف ہے بالکل مانتے ہیں عمر بندیال نے نواز شریف کو سکسٹی ٹو ایف وان کی تشریح پر تاہیات نہل قرار دیا یہ نواز شریف کو جو پارٹی صدارت سے اٹھائے گا تو اس میں بھی شامل تھی عمران خان کو جو صادق امین کا سٹیفکیٹ ملا اس میں بھی شامل تھی یہ فیصلے میں آپ کو بتا رہا ہوں دس اپریال کو مزاری کا وہ جو پنجاب میں سپیکر ہے اس کی روننگ آپ کو یاد ہوگی اسے جو کال ادم کیا تھا وہ معاملہ لوٹو کی فلور کروسنگ کا معاملہ جو تھا وہ عمر بندیال صاحب نے کی ہے تو یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو الیکشن کا سو موٹو کا سب سے بڑا جو ایکشن وہ بھی انہوں نے لیا ہوا تو اس کا مطلب ہے ان کے فیصلے سارے ٹھیک ہیں غلط بھی آپ کی آپ کی مخالفت میں بھی آئے تب بھی ٹھیک کیونکہ یہ اماندار آدمی ہے اب میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں جو ترکی اور سعودیہ اس معاملے کو بڑا قریب سے دیکھیں کیوں دیکھیں پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے سیول وار شروع ہو جاتی ہے اللہ نہ کریں ملک ٹوٹنے پہ آ لیتا ہے فتنہ فساد شروع ہوتا ہے انارکی ہوتی ہے ایک ایٹمی ملک جس کے پہلے ہی دیوالیہ پان کے نزدیک ہے سیول وار کی صورت میں آپ کے جو دھائی سو جو ایٹمی پڑے میں ہیں وار ایڈز اسلامی ملک شام لیبیا ایراک یہ آپ کے سامنے جو حالات ہوئے تھے آپ سے زیادہ تکڑے تھے سب سے زیادہ در ہندوستان کو ہے ہم سے انہوں نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے امریکہ کو آپ سے خطر ہے آپ اتھیار بیچ کے جرنیل چین کو بیچ کے بھاگ جائیں گے امریکہ اپنی پوری سواب دیت یہاں پر پوری جان مارے گا دنیا کا امن اس ملک کی وجہ سے خطرے میں پڑتا ہے دنیا بھی آئی گی اب یہاں پر معاملات حل کرنے میں دلچسپی پھر ہوگی اور سب سے زیادہ اسلامیوں والے کو ہوگی اب تو میرے بہت سے سینئر دوستوں نے بھی یہ بات کنفرن گیا تو کافی عرصے سے کہہ رہا تھا معاملہ زیادہ حق والا قبر ایک ہے مردے دو ہے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈر کے مارے نہیں کرے حافظ حاجی ڈرٹی اری شباز شریف سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں یہ اسی لئے بارڈر پار جا کے مسلمان دوستوں سے کہہ رہے ہیں ترکی سے کہہ رہے ہیں سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں ان کی خواہش ہے پاکستان میں معاملات ٹھیک ہو اسی لئے ابھی جو ترکی اور سعودیہ کے ساتھ آپ دیکھیں سب سے تعلقات شریف خان دانی انہوں نے بقاعدہ وہاں جا کر یہ شرائط رکھی ہیں کہ اگر عمران خان گارنٹی دے کہ جیت کر وزیراعظم بنے گا ہمیں جیلوں میں نہیں ڈالے گا کیسز نہیں کھولے گا یا ڈرٹی ہیری والے معاملات عرشت شریف والے معاملات ہمیں بافی کا اعلان کر دیں بقاعدہ لکھ کر دیں معایدہ کریں عمران خان کے محمد سلمان سے ذاتی تعلقات وہ رابطے میں تھے وہ بتایا خود اس میں اب ان لوگوں کی کوشش ہے کہ سعودی عرب اور ترکی اگر گارنٹی دیں تو ہم لوگ الیکشن میں جانے کو تیار ہے ورنہ معاملہ سبل وار کی طرف عمران خان نون پیچھے قانون سے ہٹنے کے لئے تیار ہیں قانونی معاملات سے وہ قانون کی اس بنیاد پر ٹک کے ہیں اسی لئے درمیان میں پھر کھیچڑی پاک رہی ہے اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو اسی لئے لوگ سوچ رہے ہیں آسان پھر معاملہ عمران خان کو ہٹاؤ انہیں خوف ہے وہ آئے گا وہ نہیں چھوڑے گا یہ قتل کے جو منصوبے بنا رہے ہیں عمران خان کے بار بار ابھی جو باورچین انہوں نے پکڑا چھوڑا وہ ملائے گا زہر اب جو اللہ اس کی حفاظت کرے دیکھیں یہ جو حفاظتی انتظامات میں بھی مزاق اڑانے والے لوگ ہیں اس وقت دو اب جو خبریں چلنے ہیں سوشل میڈیا پر بھی سنائپرز منگوانے کی اور ایسا اسلحہ جو بلٹ پروف گاڑی کے اندر یہ تو چودری صاحب نے بھی دیا خبر یہ اسلحہ استعمال کیا جائے گا اور آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی سیکیورٹی حوالے سے ان لوگوں نے اسی لئے جان بوجھ کر یہ مزاق اڑا ہے پروپگنڈا یہ وہی لوگ ہیں جو بینظیر بھٹو کو بند گاڑی سے اوپر نکلوانے میں فون کرتے رہے نکلیں باہر نکلیں لیاقت علی خان کا اس دن کا جلسہ منسوخ انہوں نے نہیں ہونے دیا زیاء اللہ کی بہاولپور کی فلائٹ کا مکمل ڈاٹا غائب کی اس کو جانے دیا نکلیں آپ وہاں سے بھٹو کی زیاء اللہ کی باتچیت کا ریکارڈ ضائع کیا معایدہ ہونے بلا تھا وہ بہت سے ایسے اندرونی ہاتھ تھے بیچ میں جو آپ کے سامنے پوری تفصیل ہے لیکن معاملہ اصل میں امران خان کو اپنی سیکیورٹی کا سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے اور اس پر بلکل کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اب یہ کور بڑا معاملہ ان کے ساتھ چلنا ہے اس وقت وہ ہے ان کی آپس کی تقسیم ایک تو قربانی کا بکرا دوسرا ایک دوسرا سے جرنیل سکور سیٹر کرنے کے چکل میں میں نے کل بھی بات کی لوگوں نے کہا تفصیل اس پر بتائیں دیکھیں جرنر انجم ندیم اور جرنر آسیم منیر کی ان کی چپ کلش بھی ہے اور جرنر فیض کو بیچ میں رگڑا لگانا ہے نواز شیف جرنرل باجوا اور باقی لوگوں کے ساتھ جو لندن معایدہ ہوا تھا اس معایدے کی بقاعدہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی تھی یہ بات ثابت ہے جرنر باجوا خود اپنے ہاتھ سے ریکارڈنگ کرتا رہا اس نے خود مانا عمران خان کی ویڈیوز ریکارڈنگ کی اس نے ہوئی ات ریکارڈ پہ آگئی بات اس نے مینے کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرتا رہا اور وہ اسے جاتے ہو اپنے ساتھ لے گیا تاکہ استعمال کرے اب جرنر آسم منیر کو نقصان پہنچانے کے لیے اب ظاہر ہے وہ جرنر باجوا اپنے نام سے تو کر نہیں سکتا جرنر ندیم کے نام سے کرنے سے تو انہوں نے جرنر فیض کو استعمال کرنے کا فیصلہ کی اور پھر یہ کچھ ٹاؤڈ قسم کے صافی ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں انہیں پھر یہ خبریں دے کے پھر یہ وی لاکس میں اور یہ آ رہی ہیں پاکستان میں وہ بیٹھے ہوئے یاد رہ باہر نہیں ہے کوئی اب جرنر فیض کا دوسرا معاملہ جو انہوں نے شروع کیا وہ جرنر آسم منیر کے معاملے وہ نادرہ کا ریکارڈ کہ ان کی میسیس کی خاندان کی تفصیلات کہ جی وہ اہل تشیع ہیں ان کی تقرری پر عمران خان یہ ذرا سنے ذرا عمران خان پر الزام لگانے کی کوشی ہے کہ جرنر فیض نے وہاں جونئر اسسٹنٹ لیول کے نادرہ کے بندے سے ریکارڈ برگیڈی اور لطیف کے ذریعے نکلوائے تاکہ پتا چلے کہ مسلح کی اعتبار سے شیعہ ہیں سنی ہیں وہابی ہیں بریلوی ہیں پھر اسے استعمال کر کے سعودی عرب بھیجیں اور دیکھے کہ مسلح کی اعتبار سے یہ اہل تشیع ہیں تو ان کی قربت جو ایران کی طرف زیادہ ہوگی انہیں نیا آرمی چیف نہ بنائے جیسے سعودی عرب نے سائن کرنے تھے نا اس وقت اور نواز شیف کے پاس بھی بھیجا گیا کہ دیکھ لیں میاں صاحب آپ کو آنے میں اقتدار میں مسئلح ہوگا اور یہ کروانے والا کون جنرل فیض کروا کون رہا ہے پیچھے عمران خان صاحب ان کی دو مطلب میں ہاں سے ہی آتی ہے ان کی لیکن آرمی چیف کی تائناتی کرو گے اتنی فضول بات مطلب جس ملک پر آج الزام لگا رہا ہے سعودی عرب و ایران آپ اس میں ہاتھ ڈالے اب ان کا تو سارا پروپاگنڈا فلاپ ہو گئے ہیں آرمی چیف کی بیوی کا کیا مسئلہ ہے سعودی عرب کا کیا تکلیف ہے اس سے دو عرب ڈالر دینے ہیں انہوں نے دو عرب ڈالر انہیں مسئلہ کی کیا پروپاگنڈا وہ تو ایران کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں بیس بیس سال کی ڈیل کر رہے ہیں یہ انتہائی بھونڈے قسم کا ان لوگوں نے یہ جو ڈان پر اور سارا ایلٹ کالا ہوا یہ جرنیلوں کی آپس کی رنجش ہے یہ آپس میں مسائل ہے اس کا حقیقت سے میرا نہیں کیا لکتہ لے یہ بس ایک جو سکور سیٹل کرنا ہے یہ فوکس کرنے کی بجائے ہمیں دوسری بار داد جو اس پر نظر رکھنی چاہیے جیسے کل افتاری میں سندھ ہاؤس میں کتوں کی طرح لڑڑے تھے سندھ ہاؤس میں افتاری تھی وہاں جانوروں کی طرح لوٹے لڑڑے تھے وہاں آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو شاید آئی ہے کسی کے بعد چوری کے مال کا جب بھی پٹوارہ ہو تو لڑائی ایسے ہی ہوتی ہے یہ وہی لوگ تھے جو وہاں بولیاں لگاتے تھے یہ لوٹے یہ غدار وہاں ایک دوسرے کو کیسے رگڑ لے تھے پڑ لے تھے ایک دوسرے پر ویسے مجھے کتا نہیں کہنا چاہیے کتا ایک بفتار جانور ہے میں کمر زمان قائرہ کی سنوے اچھے دوست میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہے سپریم کورٹ پر حملہ ان سے اب کروایا جا رہا ہے دوزار اٹھانہ کے انتخابات میں کمر زمان قائرہ کا برا حال ادھر ہوا لالا مصابی فیش شاہ سے جو ہا رہا اچھے دفعہ شہدو سے بھی برا انجام ہو خواجہ آسف اور خواجہ سیفر امان جیسے لوگ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو سپریم کورٹ پر حملہ کر چکے ہیں یہ بیٹھے ہوئے اندر پارلیمنٹ کے آپ کی اور دوسری سے جنوبی پنجاب کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو یہ لوگ انٹی کرپشن کے ذریعے ظلم کی انتہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کا چیف ایگزیکٹیف وزیراعظم سب سے بڑی عدالت اور ڈی پی او علی امین گنڈا پر زمانت پر ہے یہ ذرا غور سے سنے ڈی پی او سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے توہین عدالت میں بے شک پکڑ کے اندر کر لیں جاج صاحب اس کو میں نے اریسٹ کرنی ہی کرنا ہے مطلب یہ حالت ہے وہ جاج کو موہ پہ کہہ رہا ہے مجسٹریٹ کو کہ مجھے کرو توہین عدالت میں میں اس کو گرفتار کروں گا وہ بیل پہ ہے علی امین گنڈا پہ یہ جنگل کا قانون ہے عمران خان کی ایک پیشی تھی نا جس پر وہ جا کے پیش بھی ہوا مجسٹریٹ سے جا کے معافی بھی مانگی یہاں فوج عدلیہ پی ڈی ایم انہوں نے ایک روایت بنا دی ہے کہ عدالت کا حکم جوتی پہ بھی نہیں رکھتے یہ مجسٹریٹ ججز کی ویلیو کوئی نہیں ویسے ہی نہیں تھی اب اور نہیں ہے اور یہ ایک عمران خان وائد ایک شریف آدمی جو قانون 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 پسندی آرکت آئین بالا دستی یہ آئین کی بالا دستی مولی امین گنڈاپور زمانت پر ہے اس کو وہ کہہ رہا نہیں میں لے کے جاؤں گا ہر صورت میں مطلب کون سا قانون ہے پھر آپ کے ملک میں بنانا ریپبلک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس وقت واقعی ہے بہرحال یہ لوگ کوشش کہہ رہے ہیں سیول وار کی طرف معاملہ لے کے جائے لوگ کسی صورت میں الیکشن سے یہ میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں جہ در انہوں نے وارداد کی گیارہ پریل کے بعد کے الیکشن نہیں کروائیں گے پاکستان کی قوم سڑکوں پر پوری کی پوری ہوگی وہ کلاس کی قیادت کر رہے ہوں گے سیول سوسائیٹی ساتھ ہوگی میڈیا کے لوگ ہوں گے تمام لوگ اس کی قیادت کر کے اور پھر ان کے لیے بھاگنے کے راستے ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے الیکشن کروائیں جائیں اپنی چوری ڈکیتی معاملات جو ہیں وہ کرتے رہیں بعد میں یہاں کون سے کسی کو سزا پہلے ملی ہے جو ان کو مل جائے گی کروائیں الیکشن جان چڑھائیں بارل اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اسرائیل فلسطین کے مطلق تفصیل سے پوری اس پر بات کرتے ہیں اپنا خاص خیال رکھیں اور افطاری میں انشاءاللہ دعا میں کروں آپ بھی جمعہ کی نماز میں ضرور دعا کیا کریں اللہ پاکستان پر پاکستانیوں پر امنا رحم و کرم کرے اگلی ویڈیو تکر اجازت